جی بالکل آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے خطشے کے پیشے نظر حکومت کی جانب سے سمارٹ لاگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے منگل کے روز اور جمعے کے روز مکمل لاگ ڈاؤن ہے باقی جو ہفتے کے دیگر ایام ہیں ان میں بازاروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ابھی ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ اپر اڈا چوک ہے اور یہاں سے مدینہ مارکیٹ دارل حکومت مزفر آباد کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے اس میں داخلے کے لیے لوگ اس مقام سے آتے ہیں اور یہاں سے جو انتظامی اداروں کے اور شہری دفاع کے اور دیگر جو مقامی رضاکران ہیں ان کی یہاں پر ٹیمیں تائینات کی گئی ہیں پولیس کی جانب سے لوگوں کو ماسک پہننے کی تاقید کی جا رہی ہے لوگوں کے ہاتھوں کو سینٹائز کیا جا رہا ہے اور مومر افراد کو بچوں کو اور خواتین کو آنے سے روکا بھی جا رہا ہے تاہم یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بازاروں میں خواتین کی بچوں کی اور مومر افراد کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہے یہ جو حالات ہیں بازاروں کے اس کی وجہ سے انتظامی اداروں نے اپنے طور پر تو تمام طرح اقدامات کر رکھے ہیں لیکن شہریوں کی جانب سے جبکہ تعاون نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے اب شہریوں پر ہی آئید ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو شہری اس کی ذمہ دار ہیں اور شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر جو مومر افراد ہیں خواتین اور بچے ہیں وہ کم از کم بازاروں میں آنے سے گریز کریں تاکہ جو کرونا وائرس کا خدشہ ہے اس سے بچا جا سکے